ہے بھروسہ پاکستان کے اگین شاہین چاہ فریدی، ہارس راپ، نسیم شاہ بلکل صحیح خوابہ صاحب نے بلکل ایک ڈم ستی کیا کر ڈالا ہے کیونکہ شاہین، آرس اور نسیم کا ابھی سے ان کو خوف ستانے لگا ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر یہ دیکھو یہ ہے شاہین اور یہ ہے نسیم یہ ان کا کمر توڑ کے رکھ دیا تھا یہ دیکھو دیکھ لیا بھائی صاحب ان کو اسی کا خوف ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہو جیسے جیسے ایشیا کپ اور اوڈی آئی ورلڈ کپ قریب آتا جا رہا ہے یہ میڈیا پر باگلہ کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے یہ تو ایکنومیکل ہی حساب سے اگر دیکھا جائے فانینشل ہی حساب سے اگر آپ دیکھا جائے یہ تو میڈیا پر روز چھلاتے رہتے ہیں پاکستان کنگال ہے غریب ہے وہ پاکستان گرکل کوٹ پی سی بی جو بھی ہے آپ اپنے کچھ بھی نہیں سمجھتے ہو ہم اپنے پلیٹس کو اتنا سیلری بھی نہیں دیتے ہیں جتنا آپ دیتے ہو پھر یہ خوف کس چیز کا ہے بھل سب یہ ڈر کس چیز کا ہے میڈیا پر بیٹھ کے شاہین آریس نصیب صحیح تو آپ کہہ رہے ہو کیونکہ ڈی ٹویٹی ورلڈ کپ میں جس طرح ایشیا کپ میں آپ کے گامپیں ٹانگی تھی دوبارہ سے آپ کی گامپیں ٹانگنے لگے ہیں جیسے جیسے یہ قریب آتے جا رہا ہے اور انشاءاللہ عظیم میں یہ کہہ رہا ہوں اوڈیا ورلڈ کپ سے پہلے انڈیا سیمی فانل تک بھی پالی فائر نہیں کرے گا سیمی فانل تک یہ آپ لکھ کے رکھ لو ٹاپ فور میں میں انڈیا کو نہیں رکھ رہا ہوں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں ٹاپ فور میں انڈیا پالی فائر نہیں کرے گا کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ انڈیا کا لیے ہے کیونکہ یہ روز بہتے ہیں کہ زمباوے سے ٹاپ ورلڈ کپ میں آپ کو شکست نصیب ہوا ہے کیونکہ زمباوے سے ہم آر رہے ہیں آپ امی جیت کے سیمی فانل میں دس وکٹ میں شکست آپ کی مقدر بنیں ہم نے تو فانل بھی فخر سے کیلہ ہے بور پہ 130 رنگ سکور ہے اور ہم نے فائلٹ کر کے عزت سے میچ آر کے آیا ہے آپ تو ابھی تی ٹوٹی سیریز ساتھ ساتھ بات آ رہے ہیں جبکہ ویسٹ انڈیز سے تیلیس سال کے بعد آپ نے سیریز آ رہے ہیں وہ بھی اپنے ٹاپ پلیٹس کے ساتھ آردک پانڈیا کی کیپٹنسی میں اس ٹیم سے آپ آ رہے ہو اس ٹیم سے آ رہے ہو آپ نمبر ون ٹیم ہو وہ ساتھویں نمبر کے ٹیم ہے اور جو ٹیم کا تیر ٹوٹی ویڈ کپ میں اتا پتا تھا کوالیفائی ہی نہیں کر پایا آرلینڈ، نیدھرلینڈ، سکوٹلینڈ پتہ نہیں کن کن سے اس ٹیم میں آ رہا ہے اور اوڈی آئی ویڈ کپ کے لیے ٹیم میں کوالیفائی نہیں کر آئے آرلینڈ، نیدھرلینڈ، پتہ نہیں کس لینڈ، پلان لینڈ، باس لینڈ سب صحیح یہ ٹیم آ رہے ہو لیکن آپ اس ٹیم سے آ رہے ہو اور ٹیٹوٹی ویڈ کپ اتنا دور نہیں ہے اوڈی آئی ویڈ کپ کے بعد صرف 6-7 مہینے کا ڈسٹنس ہے فاصلہ ہے ٹیٹوٹی ویڈ کپ بیسٹ انڈیز پہ ہونے جا رہا ہے یہ آپ کے لیے بہت بڑا تماچہ ہے آپ کے موہ پہ بہت بڑا تماچہ ہے یہ یاد رکھ لو اور آرلینڈ، نسیب اور شاہین ان کی سب سے بڑی یہ طاقت ان کی صرف 8 اوڈی آئی میچ اب تک کیلہ ہے نسیم شاہ کے اگر ہم بات کریں تو 8 اوڈی آئی میچ میں 23 وکٹ 15 کی ایبریج اور صرف 4 ہے اکنومی اور شاہین شاہ آفریدی 34 اوڈی آئی میچ میں 70 وکٹ 23 کی ایبریج ہے اور اکنومی پانچ ہے اس کی اور سیم آریس روف کا بھی 19 بیس ہے نسیم کے ساتھ آریس روف نے 22 اوڈی آئی میچ 49 وکٹ 28 ایبریج ہے اکنومی ہے 5 یہ چیز ان کو ستانے لگی ہے ار میچ میں یہ تین لڑکے مل کر ٹاپ تری کے دو بلے بازوں کو آؤٹ کر کے ہی رہتے ہیں اس چیز کا ان کو خوف ستانے لگا ہے ٹاپ تری میں دو کو بہت ہی جز بگن کی راہ دکھا دیتے ہیں آپ کہتے ہو کہ پاکستان کو بیٹنگ میں مسئلہ ہے بیٹنگ میں تو آئی سی سی اوڈی آئی رینکنگ میں ہمارے ٹاپ تری ٹاپ فور میں ہے بیٹنگ میں خیر اب ہمارے لیے کوئل بھی مسئلہ نہیں رہا ہے دوسری بات یہ کہ آپ کو تو سب سے بڑے پروبلم بالن میں ہے لیکن آپ میڈیا پر روز بیٹ کے چیرتے ہو چنداتے ہو کیر راؤنڈ آئے گا شریح سیئر آئے گا رنکو سنگھ آئے گا دیپا کودا آئے گا شریح سیئر آئے گا پتہ نہیں کون جائے گا بیٹنگ میں میرے حساب سے آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہونا چاہیے آپ کو یہی سٹیند آپ کو نہ شریح سیئر کی ضرورت ہے آپ کو نہ کیر راؤنڈ کی ضرورت ہے بیٹنگ تو آپ کا ابھی بھی بہت ہی تگڑی ہے دمدار ہے لیکن آپ کا جو کمزوری ہے نا وہ ایک دور سے نظر آتا ہے وہ جو آپ کو لکناؤ سے ڈلی تھا نظر آتا ہے کہ بارلنگ بہت بڑی کمزوری ہے ان کے آپ کی پٹائی روڈی آئی وائٹ کپ میں آسٹریلیا بہت ہی زبردست کرے گا آپ کی پٹائی ساؤت افریقہ بہت ہی ڈومدام سے کرے گا آپ کی پٹائی انگلینڈ بہت ہی تگڑی انداز میں کرے گا یہ تین ٹین ان کو جتنا آئی پیل آپ نکلائے ہیں جتنا یہ کنڈیشن سے واقع ہے پاکستان تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ایشیا کپ میں بھی شکست دے گا اور آپ کو احمد آباد میں چودہ اکٹوبر کو بھی شکست دے گا اوڈیائی وائٹ کپ میں بھی آپ کو شکست دے گا بلکہ دوسرے ٹیموں سے بھی آپ کو ٹیک ٹاپ مار پڑے گا ٹیک ٹاپ مار پڑے گا یہ یاد رکھنا آپ اپنی بالنگ کو چھوڑ کے بیٹن پھوابیلا مت کرو آپ اپنی بالنگ پہ توجہ دو ہماری بالنگ تو شکر ہے بیسٹ لین اپ ہے وزیم بخار سے بھی آگئے ہماری بیٹنگ میں پروبلم آپ ہوتے ہیں بیٹنگ ہمارے ٹاپ فور میں ہے ٹاپ تری ہمارا آپ کے تو ٹاپ فائیو میں سے ٹاپ فائیو کیا ٹاپ تری میں سے بھی ایک نہیں ہے آپ بیٹنگ کیلئے آپ کو کوئی مستہ نہیں ہے بیٹنگ آپ کا بہت زبرتر دست ہے یہ اب بھی ماتے ہیں آپ کو بالنگ بھی مستہ ہے یہ تاج کا ہمارا سیگمنٹ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مجھ بھولے گا اپنے ویڈیو تک کیلئے اللہ اپنے دعوی میں یاد رکھنا ہے